دوستو شروع ہو چکا ہے بھارت پنام بانگردیش کا پہلا ٹیسٹ مقابلہ دونہی کپتان آمنے سامنے آ چکے ہیں ٹاوز کے لیے صبح ساڑھے نو بجے سے لائک پرسارن ہو گیا یہ مقابلہ چتوگرہ کے میدان پر دوستو دونہی کپتان آمنے سامنے آئے ٹروفی کے لیے کیونکہ یہ صرف دو ہی ٹیسٹ مقابلوں کی سیریز ہے چتوگرہ کا میدان ہے فلیٹ پچھ زیادہ تر یہاں پر رہتی ہے لیکن دن کے شروعات میں گیند حرکت ضرور کرے گی اسی لیے جو بھی کپتان ٹوز جیتے گا گیند بازی کو بھی پسند ضرور کرے گا دوستو یہ پچھ فلیٹ ہے یہاں گیند بازوں کے لیے زیادہ کارنامے ہوں گے اور بھلے بازی کے لیے بھی کافی مدد ملنے والی ہے ایسے میں ایوریج سکور ایک اننگ کا ہم دھائیسو سے تین سو انپکر سکتے ہیں بھارتیڈیم کے پاس ہے شریس ایر چیدیشور پجارہ دوستو بھارتیڈیم پوری طریقے سے ڈٹ چکی ہے بانگلہ دیش کو ہرانی کے لیے پہلا ٹیسٹ مقابلہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ پہلا ٹیسٹ مقابلہ کتنے دن کا ہوتا ہے اور کتنا رومانچک ہوتا ہے کیونکہ بھارتیڈیم کے پاس شبمنگیل جیسے بڑے بڑے کھلاڑی ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کونسے ٹیم یہ مقابلہ جیت پائے گی اس کا جب ہمیں کومنٹ میں ضرور دوستو اگر آپ بیگراؤڈ گولی اور کیل راہول کو اچھے کلاڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا دوستو شروع ہونے والا ہے بھارت اور بانگلہ دیش کا پہلا ٹیسٹ مقابلہ دوستو پہلا ٹیسٹ مقابلہ چتہ گرام کے میدان پر کھیلا جانے والا ہے کیل راہول کپتان ہے بانگلہ دیش کے طرف سے شاکی بلہ سن کپتان ہے دو نئی کپتان ٹاوس کے لیے آئیں گے میدان پر لیکن اس سے پہلے میدان پر بھارٹی ٹیم کی بلے بازی میں اور بھارٹی ٹیم کے مدیا کرم میں بدلا ہو سکتا ہے جہاں شریہ ایر سنجو سیمسکھ اور چیتے شرک پجارہ بھارٹی ٹیم کے مدیا کرم میں نظر آ سکتے ہیں اسی کے ساتھ شکمنگل بھی بھارٹی ٹیم کی سلامی بلے باز ہیں دوستو پانگلہ دیش بھی کئی نئے کھلائروں کو لے کر اترنے والی ہے پہلے ٹیم مقابلے کے لیے بھارٹی ٹیم اگر ٹاوس زیتی ہے تو گیند بازی کو ہی جنے گی کیونکہ پہلے گیند بازی کرنے کے لیے چتہ گرام کا میدان اچھا تھا لیکن پچھلے مقابلے میں جیسے صاحب سے حسان کی سن نے بلے بازی کی تھی اور قدرناک تھی کہ اس بھارٹ بھی میدان پر وکٹ کیپنگ کرتے ہوئے نظر آئے دوستو کیل راہل کپتان بنے ہیں کیونکہ انجرڈ ہے روئی شرما اسی کے ساتھ بھارٹ اور بھارٹی ٹیم کے بیج میں صبح نو بیجے سے پہلا ٹیسٹ مقابلہ شروع ہوگا جس میں بھارٹی ٹیم کے وکٹ کیپر بلے بازی رشاپن ترنیہ کی لاری بھارٹی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو دو نئی کپتان ہم نے سامنے آئیں گے ٹاوس کے لیے چتہ گرام کا میدان ہے ٹاوس بھی کافی زیادہ مائنہ رکھے گا بھارٹی ٹیم کی طرف سے شب منگیل اور کیل راول سلام بلے باز نظر آ سکتے ہیں دوستو آپ کو گیا لگتا ہے کیا بھارٹی کی مقابلہ چیت پائے گی یا نہیں اس کا جوٹوں میں کومنٹ میں ایک بھارٹ ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو اگر آپ بھی کیل راول کوئی کچھ کی لاری ماندہ ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو شروع ہونے بڑا ہے بھارٹ اور بانگلہ دیش کے بیج میں پہلا ٹیسٹ مقابلہ دوستو یہ سیریز صرف دو ہی ٹیسٹ مقابلوں کی کھیلی جانی والی ہے جہاں پچھلی سیریز اوڈی آئی سیریز ہوئی تھی بھارت اور بانگلہ دیش کے بیج میں جس میں بانگلہ دیش نے بھارٹی ٹیم کو دو اور ایک سے تین اوڈی آئی مقابلوں کی سیریز حراکت رکھ دی تھی اور بھارٹی ٹیم کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اب بات کرتے ہیں پہلے ٹیسٹ مقابلے کی جس کا کپتان ہے کے ایل راول ان کے علاوہ کو اور کون سے وکٹ کی پر ہوں گے اس کی چرچہ پلینگ 11 میں ہوگی دوستو میں سے پہلے کی ایل راول اور رشا پانکت میادان پر دوپانی پلے بازی کر دیو نظر آئے دوستو چودہ ڈیسیمبر صبح نو بجے سے پہلا ٹیسٹ مقابلہ کھیلا جانے والا ہے جہور احمد چودری سٹیڈیم چتہ گرام میں جو کی آخری اوڈی آئی مقابلہ کا میادان تھا جہاں عیسان کے سن نے دو سرن لگائے تھے چودہ ڈیسیمبر صبح نو بجے سے پہلا ٹیسٹ مقابلہ شروع ہوگا بھارت اور بھانگلہ دیش کے بیچ میں لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارت دیڑی میں یہ ٹیسٹ مقابلہ جیت پائی گیا نہیں ہمیں کومنٹ میں دوستو دورہ شتک لگا کر شان کشن نے کرس گیل کا مہا ریکارڈ توڑ دیا ہے جیہاں دوستو بھارت بنام بھانگلہ دیش کے تیسرے اور اس سیریز کے انتی موڑی آئی مقابلے میں یہ وہاں لیفٹ ہینڈڈ بھلے باز اسان کشن نے دوہرہ شتک لگا دیا دوستو صرف ایک سو تیس گینوں میں اتنی مہان پاری کھیلی اسان کشن نے دوستو یہ انتراشتی کرکٹ کا سب سے تیز دوہرہ شتک ہے اس سے پہلے ریکارڈ کرس گیل نے بنایا تھا اب نمبر ون بھلے باز اوڈیا ایک کرکٹ کے دوہرہ شتک لگانے والے بھلے باز بن گئے ہیں اسان کشن دوستو اسان کشن نے اس کے ساتھ سب سے زیادہ چوکے رکھانے کا بھی ریکارڈ بنایا ایک ایننگ میں ایک اوپنر کے طور پر آ کر دوستو اسی کے ساتھ اسان کشن نے سب سے تیز سٹرائک ریٹ سے مدی کرم میں بھلے بازی کے لیے بھی ریکارڈ بنایا اسی کے ساتھ اسان کشن نے ویراد کولی اور اسان کشن کی پارٹنرشپ جو کی تیسری وگٹ کے لیے سب سے بڑی پارٹنرشپ تھی بانگلہ دیش کے میدان پر آج تاپ بانگلہ دیش کے سٹرائم میں اتنی بڑی پارٹنرشپ کوئی بھی بھارتی کھلایڈوں کے بیچ میں نہیں ہوئی ہے یہ چونتہ ریکارڈ ہو گیا اسی کے ساتھ اسان کشن نے بھارتی دیم کے یوا بلے بازوں میں پہلا نام درش کرا دیا ہے جنہوں نے دو راشتک لگایا ہے پانچ مہار ریکارڈ توڑ دیا ہے اسان کشن نے ایک ہی پاری سے دوستو آپ اسان کشن کی اس ریکارڈز کو دس میں سکتے نمبر دیں گے اس کا جب ہمیں کومنٹ نکھ بار ضرور بتاتے ہوئے چاہیں دوستو اگر آپ بھی اسان کشن اور ویرات گولی کو تو وانی بلے باز مانتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے دوستو سماپ تچکا ہے بھارت اور بانگلہ دیش کا تیسرا اوڈی آئی مقابلہ دوستو اس مقابلے میں پیلے بلے باز ہی کرتے بھارتی ٹیم نے چار سو نورن لگا دی تھے جس میں اسان کشن کا دورہ شتک شامل تھا انہیں ٹارگٹ کا پیچھا کرتے بانگلہ دیش کی ٹیم ماتر 182 رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئی اور بھارتی ٹیم نے طوفانی مقابلہ جیت لیا دوستو ستائیس رنوں سے دوستو پوری بانگلہ دیش کی ٹیم مل کر بھی اسان کشن جتنے رن نہیں لگا پائی بانگلہ دیش کی طرف سے سب سے زیادہ رن لگانے والے بلے باز ہے شاکیب الہسان جنہوں نے اس مقابلے میں تریالیس رنوں کی پاری گھیلی تھی تو وہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے اسان کشن نے ایسی دھماکی دار پاری گھیلی تھی جسے انتراشتے گرگٹ میں سنے رکھ شروعوں سے لکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے اتنی کم اور میں دورہ شتک لگایا وہ بھی سب سے دورہ تیز شتک لگایا انتراشتے گرگٹ میں کریس گیل کا بھی ریکارڈ توڑ دیا اسان کشن نے دوستو ان کی طوفانی پاری کے لیے انہیں من آف دا میچ کا وارڈ بھی دیا گیا دوستو ان کے ساتھ ویرات کولی نے بھی اپنا بہترین شتک لگایا تھا جس قلد بھارتی ٹیم نے مقابلہ جیتا لیکن شروعاتی دو مقابلے جیت کر بانگلہ دیش کی ٹیم یہ سیریز کو پہلے ہی جیت چکی تھی کے ساتھ بھارتی ٹیم یہ سیریز ہار چکی ہے دو اور ایک سے دوستو اب بھارتی ٹیم کی بہترین گین بازی اور بلے بازی کو دوستو اب بھی بھارتی ٹیم کو ایک اچھی ٹیم مانتا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کر دی جائیں دوستو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بھارتی ٹیم نے بھارتی ٹیم کے چار سو دس رن کے لکش کا پیچھا کیا تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں پوری ہائی لائٹ دوستو لیٹن ڈاس اور ان کے ساتھ امانول سلائی ملے باز بن کر آئے شروعات ان دونے کے بیچ میں قراب رہی دوستو اکسر کی اس گینڈ پرہ وامی کھیل بیٹے آمانول گینڈ اور پیچھے محمد سراج نے اس طریقے سے شاندار کیچ لپگ لی دوستو اکسر نے پہلی سا بلتا دلائی بھارتی ٹیم کو آٹر منا کر سات گینڈوں پر سامنا کرتے پہلے سلائی ملے باز آمانول آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد ان تیسر منا کر سراج کی اس گینڈ کو کپتان لیٹن ڈاس سامنے کھیل بیٹے لیکن وہ بھول گئے سامنے ہی کھڑے تھے شاندول تھاکور جسے ہلتے لیٹن ڈاس کپتان ان تیسر منا کر سراج کے شکار ہوئے چھپیس گینڈوں کا سامنا کرتے ہوئے دوستو ان کے بعد میادان پر بلے بازی کرنے آئے ساکیب آلہ سان دوستو ان کا ساتھ دے رہے تھے مشفق الرحیم دوے کے بیچ میں ایک چھوٹی ساجداری ہوئی رہی تھی تب ہی اگزر نے اس طریقے سے آدہ ہی مشفق الرحیم کو بول کر دیا سویم شاٹ کھیلنے کے چکر میں چاروں خانے چیت ہو گئے رحیم سات رن منا کر تیرا گینوں کا سامنا کرتے ہوئے آؤٹ ہوں گے مشفق الرحیم دوستو ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے لیکن اس کے بعد بھی اور سنگر جائی رہا باگردیش کا دوستو اس طریقے سے آفیب حسین بھی ال بی ڈی و آؤٹ ہوں گے ریویو بھی انہیں بچا نہیں پایا دوستو یہ بھی پچیس رن منا کر تیس گنوں کا سامنا کرتے آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد بڑی ویگٹ ملی شاکی بالہزان کلدی بیادف کی گین پر بولڈ ہو گئے دوستو ان کے بعد حسین بھی اس طریقے سے تھاکور کی گین پر ہو گئے ال بی ڈی و آؤٹ دوستو ان کے بعد محمد اللہ بھی بیس رن منا کر چھ بیس گنوں کا سامنا کرتے ال بی ڈی و آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد بھی بڑی ویگٹوں کا پتنگ پوری طرق سے برقرار رہا ابھی حسین آنٹر منا کر اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے پچھلے مقابلے کے سٹار بلے باز آئے مہیندی حسن بلے بازی کرنے کے لئے ان سے بڑی میت تھی لیکن آتے ہی یہ بھی اس طریقے سے تھاکور کی گین کو سامنے کھیل بیٹے ایج لاغا بلے کا سامنے گڑے فیلڈر نے سراغ نشاندار گیچ پکڑ لی بڑی مچھلے کی بھارٹی ٹیم کی ہاتھ ہو حسن مہیندی میراج تین رن منا کر آؤٹ ہوئے اور آؤٹ ہوئے بانگلہ دیش کی ٹیم ماتر 182 رن پر جیان دوستو 182 رن پر بانگلہ دیش کی ٹیم آؤٹ ہوگئی اس آن کرشن جیتنے رن بھی پوری بانگلہ دیش کی ٹیم نہیں لگا پائی اور 227 رنوں سے بھارٹی ٹیم نے مقابلہ ٹیپ لیا جیان دوستو 213 رن بنائے تھے اس آن کرشن نے بانگلہ دیش کی ٹیم ماتر 182 رن پر ہی آؤل آؤٹ ہوگئی اسی کے ساتھ یہ سیریز سماپت ہو چکی ہے دوستو آبھارٹی ٹیم کی سچاندار جیت کو 10 مصرکت نمبر دیں گے جس کا جواب ہمیں کومنٹ میں ضرورت آئے ہیں دوستو اگر آپ بی بیراد کولی کو ایک اچھا کلاری ماندہ ہیں دوستو ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کر دے جائیں دوستو سماپت ہو چکا ہے بھارات باران بانگلہ دیش کے تیسری اوڈی آئی مقابلی کی پہلے ایننگ لیڈنڈاس نے دوزیدہ بھارتی ٹیم کو بلے بازی کے لیے گلایا بھارتی ٹیم کی شروعہ کر آدھ رہی شکردوان اس سرکل سے آدھ رہی تین در مناغ لبیو آؤٹ ہو گئے تین در مناغ لبیو آؤٹ ہو گئے تین در مناغ لبیو آؤٹ ہو گئے گببر شکردوان آؤٹ ہوئے تین در مناغ لبیو آؤٹ ہو گئے دوستو ان کے بعد ویراد گولی نے بھی اپنا شاہ تک پورا کیا جیہاں دوستو بہتر بھار